پاکستانیوں اے تو دشمن ملک کا لیکن پندہ گریڈ ہے جس کا نام ہے امبانی امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے پچاس غریب جوڑوں کی شادی کرواتے ہیں اور یہ رسم بھی اس نے اس طرح سے شادی نہیں کروائی وہ جیسے کسی پہ احسان نہیں کرتے ہم شادی کرواتے ہوئے تھرڈ گلاس علماری اس کو لے دی تھرڈ گلاس سٹینڈ والا پنکھا لے دیا سستی لکڑی کا فرنیچر لے دیا نا 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 امبانی ہے بھئی امبانی نے ان کو وی وی آئی بی پروٹوکول کے ساتھ پچاس جوڑوں کی شادی کے ارینجمنٹس کیے وہاں کھانا جو ہوا وہ بڑا زبردست تھا وہ کھانا تھا جو امیر تصور کرتے ہیں امیر کھانا پسند کرتے ہیں وہ کھانا تھا ان کو جو گفٹس دیئے گئے ان کے اندر ضرورت کی تمام تر چیزیں آلہ میار کی چیزیں تھے یعنی یہ نہیں کیا گی کسی سستے برینڈ کی پکڑ کے کوئی چیزیں نہیں دیں پچاس بچے پچیوں کی شادی کرنے کے بعد آپ وہ اپنے بچے کی شادی کرے گا بتاتا چلوں کہ ابھی پری ویڈنگ سیرمنی تھی وہ نہیں کہنے دیں جب پنجابی جو گل پکی ہو نہیں بات پکی ہوئی تو انہوں نے جو سیرمنی کی تھی اس پر پاکستان کو چھوڑ کے دنیا بھارے سے نامور لوگوں نے شرکت کی تھی جس کے اندر فیس بک کے آنر مارک زکبگ اس کے علاوہ اس کے علاوہ دنیا ہے آئی ٹی کے بہت بڑا نام بل گیٹس ریحانہ اور پھر بالی ووڈ کی سلابرٹیز کو تو چھوڑی رہے ہیں کمال شادی بھی بزنس ہے اب سوچیں فیس بک کا آنر جو ہے وہ انڈیا میں آ رہا ہے تو انڈیا کو کوئی تو فائدہ دیکھے گیا ہوگا وہ فائدہ یہ ہے کہ انڈیا ہمارا ہمسایاں ملک ہے ایک بارڈر ہے جو بیچ میں فرق ہے اور انڈیا کے پاس فیس بک میں لوگ جب تصویر بھی لگائیں سٹیٹس بھی اپٹیٹ کریں تو انہیں پیسے ملتے ہیں اور ہمارے بندے چھچے گھنٹے کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہے ان کو ایک رپیہ نہیں ملتا ہمارے بلاول بھوٹو صاحب گئے تھے یو ایس جب تو انہوں نے سٹارز کی مربانی ہم پہ کی تھی وہ سٹارز جو کوئی بیچ دائی دی ہے یعنی آپ مجھے دیکھ لیں جب سے سٹارز پاکستان میں انیبل ہوئے ہیں میں آج تک ایک پی آؤٹ نہیں لے سکا یعنی سو ڈالر ہی نہیں پورا ہوا ہزاروں سٹارز پڑے ہوئے ہیں میرے وہ کٹھے ہوگے بھی سو ڈالر نہیں منا سکے ہیر بات جس کی بھی وہ جو اچھی ہو وہ اپنانی شاہی ہے بتانی شاہی ہے امبانی نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہ صرف اس پہ رب مہربان ہے بلکہ اس کا دل بھی بڑا ہے اور بڑے دل کے ساتھ بڑے کاروبار بھی کرتے ہیں ان کا بیٹا دیکھیں وہ اس نے ایک اینیول پلانٹ بنا دیا اپنا یعنی پاکستان کے اندر آپ روز سن رہے ہیں نا کہ فلا جانور کے ساتھ یہ سلوک کر دیا اس کا بیٹا ایکسیڈنٹل بیمار ظلم سہنے والے جانوروں کو ریسکیو کر کے ان کو وہ جزہ اس کی آپ تعدے نگاہ دیکھتے رہے ہیں وہ پورا جنگل ہے اس میں ان کو چھوڑ دیتا ہے جو آئے کرے خود روٹیاں بنا رہا ہے ہاتھیوں کے لیے کمال ہے بھئی تو جب کوئی کمال ہو تو اس کی تعریف کرنا بنتی ہے موسیقی